سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی آپ کہتے ہیں کہ سابیر پاک نے بارہ سال تک کے گلر کی شاک پکڑ کے کھڑے رہے نماز کب پڑی بارہ سال تک نماز چھوڑ دی اتنا بڑا الزام سابیر پاک میں میں نے کہا میرے عزیز میں نے تو یہ گڑا نہیں ہے نا میں نے تو پڑا آئی یعنی گڑا تو نہیں ہے نا میں نے پڑا اس کو اور میری ذمہ داری ہے جو پڑوں وہ کہہ دوں چھپا تو سکتا نہیں اس لئے کہ آپ سے پھر کبھی کبھی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتے رہنا بھی آپ کے درمیان ہے نا اس لئے کہ بول کر چلے تو نہیں جانا ہے نا جو دل میں آئے اٹھ پٹانگ بول کر جا تو نہیں سکتا رہنا تو یہی ہے میرا مولا پتا ہے میرا گھر پتا ہے سب تو آپ کو پتا ہے نا آپ پکڑتے ہیں نا اور پھر واتس ایپ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے نا واتس ایپ کا دور ہے جب آپ سب جگہ سے چھٹ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ میسج کرتے ہیں بارہ سال تک کہ نماز نہیں پڑی اب یہ ولی کیسے ہو گئے کہ اللہ کے بندے جب بندہ نماز پڑتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں انتا عبداللہ کا انکہ ترا فَإِن لَمْ تَكُن ترا فَإِنَّوْ يَرَاكْ عبادت اس طرح کی جاتی ہے ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ کیفیت نہ ہو تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے اور عبادت کس پر ہے جس کے ہوش سلامت ہو جس کے ہوش سلامت ہو نماز اسی پہ فرض ہے جو ہوش میں نہ ہو اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے یہ جو پاگل آپ کے محلے میں گھومتے ہیں نا ان پہ کوئی نماز نہیں ہے یہ مریں گے اگر ایمان والے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں اچھا ہوتا اگر پاگل ہی ہوتے ہسنے کی بات نہیں ہے پاگل کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا کبھی کسی کی چگلی نہیں کرتا کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا کبھی کسی عورت پر بد نظری نہیں کرتا کبھی وہ شراب اور زنا کے اڈے پر اصل پاگل کی بات کرتا جو پاگل بنتے اچھے ہو کر اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ایڑے بن کے پیڑے کھانا وہ نہیں جو واقعی پاگل ہے جو واقعی پاگل ہے وہ شراب کی اڈوں پر نہیں جاتے جب وہ کبھی مجھے مل جاتے تو میں کہتا ہوں ذرا دعا کر دو میرے ساتھی کہتے آپ بھی عجیبے پاگلوں سے دعا لیتے میں کہا وہ زبان کتنی اچھی ہے جس نے ابھی تک کسی کی غیبت نہیں کی خدا اس کی نہ سنے گا تو پھر کس کس میں پاگلوں کی شان یہ ہے یہ جنب میں جائیں گے جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں آج پاگل کی شان بھی بیان کر رہا سن لو پاگلوں کی شان یہ ہے پاگلوں کی شان یہ مل جائے تو کچھ کھلا دیا کرو پتھر مت مارا کرو دعا لے لیا کرو اس لیے کہ جو پاگل ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرو سچا پاگل ہے نہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت تو اپنی دن میں رہتا ہے سوچو تو صحیح جو اپنی دن میں پاگل بن جائے جب اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو جو اس کے لیے پاگل بنے اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے سبحان اللہ ہوا تو نماز اس پر فرض ہے پیارے میرے عزیز اس پر نماز فرض ہے جس کو اپنا ہوش ہو جس کو ہوش ہی نہ ہو پھر وہ کیسے نماز پڑے اس پر تو نماز ہی فرض نہیں ہے تو حضرت سابر پاک جو کھڑے تھے نا گولر کی شاک پکڑ کر اوہ مشاہدہ یار میں اب یہ اتنی مشکل منزل ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل اور پھر آپ کے درمیان تو بڑی بہتات بات کرنی پڑتی ہے نا کیونکہ آپ سنتے کچھ ہیں سمجھتے کچھ ہیں یہ کہتے کچھ ہیں لیکن کوئی بات نہیں نا ذمہ داری آپ میں جو سمجھ جائے اللہ کرے سمجھ جائے تو وہ ہوش میں نہیں تھے کیوں؟ اس لیے کہ جب جلوائی یار بے نقاب ہوتا ہے حضرت جگر مراد آبادی مجھے یاد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا جگر مراد آبادی بڑی پیاری بات کہتے ہیں آ گئی کان میں کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا صاحبِ حوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں صاحبِ حوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں تو وہاں ہوش نہیں تھا کیونکہ جلوائی یار بے نقاب تھا اب جلوائی یار بے نقاب مشاہدہ یار ہے اب اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ سال نماز کذار ترک کرنے والے کا صابر پہ فتوہ لگانے والوں اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے کہ جلوائی یار تک رہے ہوں اور پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو بارہ سال تک کے گولر کی شاک پکڑ کر کھڑے رہے اور بابا فرید اسی فکر میں رہتے تھے یہ تہیر ختم کب ہوگا کہتے نہیں تھے پاک پٹن میں بیٹھ کر کے کلیر کے حالات جانتے ہیں پیر وہی ہوتا ہے پیر وہی ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہوتا ہے پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیر کے حالات جانتے ہیں ایک دن ایسا ہوا ایک خوبصورت جوان جو ترکی تھا ترکیو نسل تھا نسل کے اعتبار سے علاقے کے اعتبار سے تو ترکی تھا ترکی تھا لیکن اس کا نصب حضور علیہ السلام سے ملتا تھا یعنی وہ صحیح نصب سید بھی تھے وہ جوان آئے اور آنے کے بعد بابا فرید سے کہا حضور مجھے مرید کریں آپ میں مرید ہونا چاہتا ہوں میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے حضرت بابا فرید نے مرید نہیں کیا ان کو اور آنکھ میں آسو آئے تو فرمایا کہ میرا لال میرا لال سابر کلیر میں گولر کی شاک پکڑ کے کھڑا ہے اور اس کو بارہ سال ہو گئے کون ایسا بندہ ہے جو اس کو بٹھا سکتا ہے اور سابر پانک کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ وہ ترکیو نسل اور صحیح نصب سید جس کو دنیا حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی کہتی ہے ابھی وہ جوانی میں تھے انہوں نے جب ذکر سابر سنا ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے آپ ذکر سابر پاک سنتے ہیں تو پھر کلیر شریف کے چکر لگانے لگتے ہیں وہاں سے فون کرتے ہیں زیر صاحب اس سال تقریر سنی تھی کلیر شریف میں ہوں آپ کا سلام پیش کرو اور یہ تقریریں جب دنیا بر میں جاتی ہیں تو وہاں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں اور اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہم تو نوکری کرتے ہیں تو گلامی کرتے ہیں آتا کی نظر ہو جائے تو دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے سبحان اللہ لوگ وہاں پہنچنے ہیں شوق ہے ذوق ہے پہلے سے پہنچتے ہیں یہ کوئی تقریروں کا اثر نہیں ہے یہ تو ان کا فیضان ہے جو جسے چاہے کھیچ لیتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصل ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ سبارے کاکی کے لال فرید الدین مسعود گنج شکر نے سابر پاک کا تذکرہ کیا اور وہ مرید بھی کیسا جس کی تاریف پیر کرتے کرتے رونے لگے سبحان اللہ پیر جس کا نام لے کر آنکھوں میں آسو لائے کہیں لگے کہ وہ میرا لال جائے وہ بارہ سال سے کھڑا کچھ اس کو بٹھا سکتا ہے تیس سیون نصف سید ترکیو نسل حضرت شمس الدین ترک پانی پتینے کا بابا صاحب اگر بات اتنی ہے تو میں اس کو بٹھا سکتا ہوں حضرت بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ لیکن کچھ نصیتیں پہلے سن لو تم کو جانا ہے علی ملہ عبدال کے ساتھ یہ عبدالیت یہ عبدال جمع ہے اسلچ ہے یہ بدل اور یہ عبدال کا جو مرتبہ ملتا ہے انسان کو صوفیہ فرماتے ہیں وہ نفل نمازوں سے نہیں ملتا یا نفلی روزوں سے نہیں ملتا یہ عبدال کا جو مرتبہ ملتا ہے اس میں جو چیزیں بیان کیے صوفیہ نے ایک تو یہ کہ وہ سب کے لئے دل صاف رکھے ایک سبحان اللہ کسی کو بلا عذر شریف برا نہ کہے لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے لئے نرم دل ہو جب یہ صفات بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ عبدال کے مرتبے تک پہنچتا ہے سبحان اللہ اور جو عبدال کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ منزل ہی جدہ ہے اس کا ذکر کبھی ہوگا انشاءاللہ تو حضرت بابا صاحب نے ورمایا علیم اللہ عبدال کے ساتھ تم نے جانا اور سنو آگے نہیں جانا پیچھے کھڑے رہنا ٹھیک ہے اور پیچھے سے ہی بات کرنا کہا ٹھیک ہے حضور بابا صاحب نے تیل دم کیا اور فرمایا کہ یہ تیل بھی ساتھ لے جاؤ تمہیں کام آئے گا تیل بابا فرید الدین علی الہمہ ان کو تیل دیتے ہیں اور علیم اللہ عبدال کے ساتھ روانہ کرتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چلے اور اشراق سے پہلے پہلے پاک پٹن سے علیم اللہ عبدال کی برکت سے شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی چاشت کے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سابر پاک گولر کی شاک پکڑ کر کھڑے ہیں عالم تہایجر میں مشاہدہ حق میں کسی کی کوئی خبر نہیں ہے بارہ سال تک اگر انسان بارہ گھنٹے کھڑے رہنا تو اس سے پوچھو اس کی پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے اب بارہ سال تک اور یہ بات تو کلیر کا چاند نامی کتاب گلزار حقیقتِ گلزارِ سابری تاریخِ مشایخِ چشت سی ار الولیاء سی ار الکتاب یہ جو کتابِ اولیاء کی زندگی پہ اس میں موجود ہے مختلف الفاظ کے ہیر فیر سے مفہوم یہی ہے بارہ سال تک کھڑے رہے سوچو بارہ سال تک اچھا گولر کی شاک پکڑ کر گولر کی شاک یہ بھی یاد رکھیں آپ آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کر کے رات بر کھڑے نہیں رہ سکتے ڈنڈا پکڑ کر رات بر کھڑے نہیں رہ سکتے اس لیے کہ پکڑیں گے تو ہاتھ درد کریں گے اور کھڑے ہوں گے تو پیر درد کریں گے سابیرِ پاک یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے گولر پکڑ کے کیوں کھڑے رہے بتا رہے ہیں کہ جو مشاہدہ یار میں آتا ہے پھر اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے پیروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کھڑے حضرتِ شمزدین ترک پانی پتی بہترین قاری تھے ترکی تھے قرآن بہترین پڑھنا جانتے تھے آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوہ شروع کی پڑھنے کا وہ لب و لہجہ تھا آپ دیکھیں اس سے پتا چلا کہ سابرِ پاک کو قرآن سے کتنا پیار تھا قرآن سے کتنی محبت تھی اور اللہ کا کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے دور ہو قرآن کی تلاوت سے دور ہو اللہ اکبر قرآن وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا اور وہ الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے اور اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا جو الفاظ اللہ نے نازل کیے اور جو الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہوئے وہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں تو ہماری زبان کتنی محترم ہو جاتی ہے اللہ اکبر جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن کی لذت لینے کے لئے اپنا موہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے موہ پر رکھ دیتے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے حضرت شمزدین ترک پانی پتی نے تلاوت شروع کی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے حضرت سابیر پاک اب تک مشاہدہ حق میں تھے دیکھئے اب یہاں خاص طور پر ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں جب مشاہدہ یار ہو رہا ہے تو اب اس سے ہوش میں لانے کے لئے حضرت ترک نے کلام یار کا سہارا لیا سبحان اللہ جلوے یار سے گویا کہ اب اپنی اصل حالت پر لانے کے لئے کلام یار کا سہارا لیا کیوں اس لیے کہ جلوے یار سے اب اگر کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ کلام یار ہی لا سکتا ہے آپ نے تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر میں سابیر پاک اپنی اصل حالت پر آگے جب اصل حالت پر آگے تو فرمایا کون ہے کتنی اچھی تو تلاوت قرآن کرتا ہے بس جب اتنا کہا نہ کہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے تو انہوں نے تلاوت ہی بن کر دی انہوں نے تلاوت قرآن روز دی کرے پڑھتا کیوں نہیں پڑھ تو عرض کی حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ پڑھ تو آپ نے عرض کی حضور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی پھر فرمایا پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے آگے ہاں پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے آگے ہاں تو آپ نے تلاوت شروع کی اور جب کہا آگے آ تو آپ آگے تشریف لائے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا اب وہ پڑھا تو اور لذت بڑھی اور لذت بڑھی تھوڑی دیل پڑھا پھر بن کر دیا اس لیے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہو اس کو ایک گھوٹ پلا کر کے پانی اٹھا لیں تو پیاس بشتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے تب پیشے دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا کہا اب وہ کیوں رک گیا کہا حضور میرے اندر کھڑے رہنے کی اتنی طاقت نہیں ہے اب میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا مجھے بیٹھنا پڑے گا کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا تو اس کی حضور آقا کھڑا رہے گلام بیٹھ جا یہ کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ آقا کھڑا رہے گلام بیٹھ جا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شمس دن بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس سے سلسلے سابریاں چلا ہیں سابر پاک کا سلسلہ ترک پانی پتی کوئی معمولی ذات نہیں ہے کہ آقا کھڑا رہے گلام بیٹھ جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضور اگر تلاوت سننا ہے آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھتا ہوں سبحان اللہ جو سابر کسی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے سبحان اللہ لیکن بیٹھے کیسے فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تم مجھے بیٹھاؤ تم مجھے بیٹھاؤ تو صوفیہ کرام نے جو بالخصوص سلسلے سابریاں کے صوفیہ ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ شمس دن ترک پانی پتی تشریف لائے پیچھے کی طرف اور حضرت سابر پاک کی پیٹ سے اپنا سینہ لگایا اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑا اور چونکہ آپ جو کھڑے تھے آپ کی پیٹ گولر کے درخت کے تنے کی طرف تھی تو اب حضرت سابر پاک کو انہوں نے بٹھانے کے لیے اپنا سینہ سابر پاک سے لگایا ہاتھ پکڑے اور اس کے بعد یوں دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس طرح بٹھایا کہ حضرت سابر پاک کی پیٹ گولر کے درخت سے لگ گئی اور آپ بیٹھ گئے پھر آپ نے تلاوت شروع کی اور جو تیل حضرت بابا فرید نے دیا تھا پیروں کی مالش کی بارہ سال سے کھڑے تھے نا اب حضرت شمدین ترک پانی پتی نے پھر بند کر دیا تلاوت پھر روک دی کہا آپ کیوں روک آئیں اب کر تلاوت اس کی حضور کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا مجھے کوئی چھت بھی چاہیے نا تلاوت کے لیے تو آپ نے ہوئے ٹھیک ہے ایک جھوپڑی بنا اور پھر اس جھوپڑی کے اندر سرکار سابر پاک خود بیٹھے اور شمدین ترک پانی پتی بھی بیٹھے اور پھر تلاوت سنتے تھے اور حضور شمدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ کو آپ نے مرید کیا اور جس دن مرید کیا اس دن جو جلال سابری تھا سابر پاک کا جلال پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی حالانکہ کمی تو اسی دن سے آنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے حضرت شمدین ترک پانی پتی تشریف لائے تھے اب وہ زندگی معمول پر آ گئی لیکن سابر پاک کا حکم تھا دیکھو دین کو میرے سے ملنے آنا مجھ سے ملنے دین کو آنا رات کو نہیں آنا اور تم الگ رہنا رات کو اور میں الگ رہوں گا اس لیے کہ دین کو تو شمس الدین کا ساتھ ہوتا تھا لیکن رات کو فیر وہی لی معاللہ وقتن کا صدقہ ملتا تھا یہ سیدنا سابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے سابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بٹھایا قرآن کے نام پہ جوپڑی بنی قرآن کے نام پہ اب رضی شمس الدین ترکو پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اب رہنے لگے سابر پاک کے ساتھ یہاں پر اب بات مکمل ہو رہی ہے اختتام کو جا رہی ہے بابا صاحب نے ادھر کہا میرا سابر بیٹھ گیا بابا فرید نے کہا میرا سابر بیٹھ گیا زندگی معمول پر آ گئی عبادتیں ہونے لگی واز و نصیت کا سلسلہ جاری ہو گیا بابا صاحب نے فرمایا اپنے کچھ مریدوں سے اور اپنے دربار کے سمہ کرنے والوں سے شورہ سے کہ کام کریں جا کر میرے سابر سے ملاقات کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ لوگ حضرت سابر کلیر سے اب سابر پاک کا مقام پیر کی بارگاہ میں دیکھو کیا ہے حضرت سابر کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے اپنی اوقات کیا ہے بابا فرید جس کو گریب نواز نے شہباز کا ہے فرمایا قدب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے نام کی برکت سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا حضرت بابا فرید وہ ہیں اور یہ فرید ان کا نام نہیں ہے ان کا نام مسعود ہے فرید اس لئے کہا گیا فرید بنائیں فرید یہ بنائیں فرد سے فردانیت سے فریدیت سے مطلب کیا مطلب کیا آپ کہتے ہیں نا ایک فرد ہے وہ تو اپنی جگہ پہ فرد ہے یعنی اپنے زمانے میں یکتا فرید اُد جیسا کوئی نہیں اس کے زمانے میں یہ فرید کا لقب دیا گیا اُد جیسا کوئی نہیں یہ میں مفہوم ارز کر رہا ہوں میں لغت کو مکمل طور پر آپ کے دماغ میں اتار نہیں سکتا میں نے مفہوم پیش کیا ہے اللہ اکبر اصد نام مسعود اور فرید اس لئے کہ اس دور میں ان جیسا ولید روح زمین نے نہیں دیکھا چشم فلق نے نہیں دیکھا وہ فرید الحق والدین اللہ اکبر بابا فرید کہتے ہیں میرے سابر سے ملنے جاؤ حضرت سابر کلیر سے ملنے کے لئے گئے جب ملنے کے لئے گئے تو چونکہ وہ لوگ تھے بیچارے سابر پاک اسی جھوپڑی میں جو شمس الدین ترک پانی پتی نے گھانس پوسکی بنائی تھی بیٹھی ہوئے تھے عبادت پر مصروف تھے انہوں نے جا کے سلام کیا آپ نے میں کہاں سے آئے ہو ان لوگوں نے کہا حضرت فرید کے یہاں سے آپ بھی کہتے ہیں کئی جاتے ہیں ہم اس مولے میں رہتے ہیں جس میں فلان پیر صاحب رہتے ہیں مولانا صاحب رہتے ہیں فلان صاحب رہتے ہیں شاعر صاحب رہتے ہیں خطیب صاحب رہتے ہیں آپ اپنے مولے کا تاروز اس طریقے سے کرا تے ہیں فقر کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت فرید کیا سا تو حضرت سابر پاک یہ فرید کونے یہ فرید کونے تو ان لوگوں نے کہا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر حضرت کے ساتھ بابا فرید میرے پیر کے یہاں سے آئے آپ لوگ میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے بس ان لوگوں نے سنا بہت سی باتیں گولر پکائے گئے بہت لمبا چھوڑا واقع ہے البتہ بات اسی پہ ختم کرنی ہے حضرت سابیر پاک نے کہا اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے تو وہ لوگ جب گئے نا تو بابا فرید سے کہا بابا فرید نے کہا جگہتے ہیں نا میرے سابیر کے پاس کیا ہوا تھا انہوں نے پرے سفر کی رودات بیان کی اور بیان کرنے کے بعد کہا حضرت جب ہم نے ان کو کہا نا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے آئے تو کہہ رہے تھے یہ کون فرید ہے کس فرید کے یہاں سے آئے ہو تو ہم نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں تو وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے کہتے ہیں اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے ہیں تو حضرت فرید الدین گنج شکر نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ اٹھ کر کے وجد کرنے لگے آپ پہ وجد کی کیفیت تاری ہو گئی کس پر بابا فرید الدین یہ شکر پر اور جب وجد کی کیفیت تھم گئی تو حضرت بابا فرید کہتے تھے لو ہم بھی پیر ہو گئے لو ہم بھی پیر ہو گئے لو ہم بھی پیر ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت آپ پیر تو پہلے سے تھے اس لئے کہ جمال الدین ہانسی آپ کے مرید ہیں فلا آپ کے مرید ہیں فلا آپ کے مرید ہیں حتیٰ کہ سابیر بھی تو آپ کے مرید ہیں اور آپ وجد میں کہہ رہے ہیں ہم بھی پیر ہو گئے تو کہتے ہیں کہ آج ہم بھی پیر ہو گئے اس لیے کہے کہ فخر کر رہے ہیں کیونکہ سابر کی زبان سے نکل گیا کہ آپ ہمارے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے سابر جس کو پیر و مرشد کہہ دے اللہ اکبر یہ سند ہے کسی کے پیروں نے ہم بھی پیر ہو گئے اللہ اکبر یہ سابر پاک کا مقام ہے سابر پاک کہہ دے میرے پیر و مرشد تبابہ فرید پہ وجد آتے ہیں یہ سرکار سابر کلیر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اللہ ہم سب کو ان کے فیوز و برکا سمارہ مال فرمائیں اس روحانی محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ رب العزت آپ کو مجھے در سابر کی حاضری بار بار مصیف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ